اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان صفیدت شیعاتین و مردت الجن کہ رمضان کا جب مبارک مہینہ آتا ہے اور اس مبارک مہینے کی پہلی رات اور پہلی گھڑی آتی ہے تو اسی پہلی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی شرکت شیعاتین اور جناتوں کو بیڑیوں میں جکر دیتے ہیں انہیں قید کر دیتے ہیں اب اس حدیث کو لے کر بہت سے لوگوں کو شباہ ہوتا ہے اور یہ کہنے لگتے ہیں سوال کرنے لگتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی شیعاتین کو بیڑیوں میں جکر دیتا ہے تو پھر رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں برائیاں کیوں مسلمان نماز سے دور کیوں روزے سے غفلت کیوں ترابی سے غفلت کیوں رمضان کے مقدس مہینے میں بھی بہو سے مسلمان وہے جو نفس پرستی کرتے ہیں اور اسی طرز پر زندگی گزارتے ہیں جس طرز پر وہ پہلے زندگی گزار رہے تھے اگر واقعیتاً اس مہینے میں شیعاتین بیڑیوں میں جکر دیے جاتے اور ان کو قید کر دیا جاتا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس مبارک مہینے میں بھی مسلمان غلط راہ پر جاتے اور غلط کام کرتے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جبکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں شیعاتین کو اور شرکت جناتوں کو بیڑیوں میں جکر دیتے ہیں لیکن یہ ایک ظاہری معنی ہے لیکن اس کے اندرونی معنوں کے جب آپ سمجھیں گے تو یہ اعتراض نہیں ہوگا یہ سوال نہیں ہوگا جکرنے کا مطلب کیا ہے جکرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں اور اپنا خاص فضل فرماتے ہیں جس کی وجہ سے شیعاتین کا اپنا جو حربہ ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا اور ہر ایک شخص رمضان کے مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے اچھائیوں کی طرف بڑھتا ہے جس کی وجہ سے شیطان ہار جاتا ہے اور ہارنے کی وجہ سے اس شخص کی چال اور اس شخص کا حربہ صحیح طرح پر کام نہیں کر پاتا ہے جس کی وجہ سے آپ اضرات یہ بھی دیکھتے ہوں گے معاینہ کرتے ہوں گے اور اپنے نفس سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ رمضان میں سب سے کم گناہ کیا جاتا ہے رمضان کے اندر ایک نیکیوں کی بہار ہوتی ہے ایک الگ فضا ہوتی ہے ایک الگ موسم ہوتا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیعتین کو بیڑیوں میں جکر دیتے ہیں یعنی ان کو جو طاقت دی جاتی ہے اس طاقت کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے چھین لی جاتی ہے جس کی وجہ سے شیعتین مسلمانوں کو آجز کرنے اور مسلمانوں کو بھٹکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھٹکانے ہی پاتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیعتین کو بیڑیوں میں جکر دیتے ہیں اس کے باوجود لوگ گناہ کرتے ہیں تو یہ کیوں کر ممکن ہے تو اگر یہ لوگ سوچتے ہیں تو ان سے ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائے آپ کی یہ سوچ اور آپ کا یہ خیال ہے کہ شیعتین کو بیڑیوں میں جکر دیا جائے و تعالیٰ نے شیعتین کو یہ کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس وقت ان شیعتین کو کس شیطان نے بہکایا تھا ان شیعتین کو کس شیطان نے بہکایا تھا یقینا ہر ایک شخص کا جواب یہی ہوگا کہ ان شیعتین کو ان کے نفس اور ان کے دل اور ان کے قلب نے بھٹکایا تھا اور ان کے نفس نے اس بات پر امادہ کیا تھا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرو تو ہمارے دل کے اندر جو نفس کا کیڑا ہے یہی سب سے بڑا شیطان ہے اور اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر بھی گناہ کرتا ہے تو در حقیقت رمضان کے علاوہ دگر مہینوں کے اندر وہ گناہ کیا ہے تو انہی گناہوں کے اثرات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس مہینے میں گناہ کر رہا ہے اسی وجہ سے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جب آنے والا ہو تو اس مبارک مہینے کی قدر کی حیثیت سے اس کا استقبال صحیح طریقے سے کیا جائے اور استقبال آپ اسی طرح پر کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ عظم اور ارادہ کریں کہ رمضان کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے ہم اس کی قدر کریں گے اس کا احترام کریں گے اور جتنے بھی گناہ آپ نے اب تک کیے ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے کا آپ عظم کریں ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیں اور آپ یہ کہیں کہ آج تک جو میں نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر یا اللہ تو پردہ ڈال لے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ لزیز رمضان کے مبارک مہینے کے اندر شیعتین آپ کے قریب بھی نہیں بیٹھے گا شیعتین آپ کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں بھٹکا نہیں سکتا ہے لیکن اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں تو آپ جس طریقے سے دیگر مہینوں کے اندر گناہ اور تاریکیوں میں زندگی گزار رہے تھے رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اسی طریقے سے آپ زندگی گزاریں گے اور آپ کا رمضان کا مبارک مہینہ اسی طریقے سے چلا جائے گا اور آپ کا وقت بھی کر جائے گا گزر جائے گا اور جو شخص رمضان کے بابرکت مہینے میں صحیح طریقے سے نیکی نہ کرے جس مبارک مہینے میں نیکیوں کی برسات ہوتی ہے تو وہ دیگر مہینوں میں کیا نیکی کر سکتا ہے مصطفا 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 مصطفا